ہیلو فرنس میں مجھے رسکمار سرما اور ایک بار پھر سے بہت اصلاح کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل پر یہ جی آپ کے پاس ایک سمارٹ فون ہے اور آپ اپنے سمارٹ فون میں ہی فون پہ اپلیکیشن گوگل پہ یا پیٹی ایم جیسی اپلیکیشن کو رکھتے ہیں اور کسی کو بھی آپ پیسو کا لین دین ان اپلیکیشن کے دوارہ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک چیتابنی ہے آپ اس ویڈیو کو بلکل بھی اگنور مت کریے گا نہیں تو آپ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی سمیں فروڈ ہو سکتا ہے اور آپ کے جیون بھر کی خون پسینے کی کمائی آپ کی ایک آپ کی گلتی سے پورا کا پورا آپ کا بینک اکاؤنٹ کھالی ہو سکتا ہے اور آپ کی ساری کمائی ختم ہو سکتی ہے ہم آپ کو لائیو ریکورڈنگ اس ویڈیو کے اندر سنانے والے ہیں جس میں ایک مہیلہ نے ہمیں فون کر کر سارا کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ کس طریقے سے سمارٹلی طریقے سے اس پڑی لکھی مہیلہ کے ساتھ فروڈ ہو گیا اور ان کا فون پر اپلیکیشن کے دوارہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسہ کارپ دیا گیا اس میں ان مہیلہ کے ساتھ کس طریقے سے فروڈ ہوا یہ انہوں نے سارا کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا اور فروڈ ہونے کے بعد ان مہیلہ نے کیش ٹیپ اٹھایا یہ بھی سارا کچھ انہوں نے ہمیں فون پر بتایا جو کہ ابھی ہم آپ کو آگے ریکوڈنگ میں سارا کچھ سنانے والے ہیں تو آپ بالکل بھی اس ویڈیو کو ignore مت کریے گا اور دھیان سے ان کی باتوں کو سنیے تو چلیے سنتے ہیں کہ ان مہیلہ نے فون کر کر ہمیں کیا بتایا ہلو 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 اچھا ہلو کیا کیا ہوا آپ کے ساتھ میں نے ایک آل ایکس پہ اپنا ڈرسنگ ٹیبل سیل کرنے کے لیے ڈالا تھا اس پہ فوٹو تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی جب میں نے ڈالا آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ایک کول آیا کسی آدمی کا تو وہ مجھے اس نے بولا کہ آپ یہ میں نے دو آجار ریٹ ڈالا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں ابھی آدھے گھنٹے میں لڑکا بیج رہا ہوں یہ لینے کے لیے ڈرسنگ ٹیبل تو آپ اپنے گھر کا اڈریس اور آپ اپنا فون پر نمبر میرے کو بھی دو وٹسپ پہ تو میں نے اپنا فون نمبر اور اپنا گھر کا ڈریس اس کو سینڈ کر دیا وٹسپ پہ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے کول کیا تو اس نے کہا کہ آپ آن لائن آجو وٹسپ پہ تو میں اپنا 更 سکینر سے ان کیا اس نے اس نے کہا کہ آپ یہ سکین کرو اپنے فون پر سکینی عام پاس اور اس پہ آپ پانچ روپے ریسی ب کرو تو اس پہ اس نے سکینر ایک اس سے پانچ روپے لکھا آرہا تھا ایک جب اپنا سکین کیا تو آپ شن آ رہا تھا نیچے سینڈ کا تو میں نے اس سے پوچھے بھی کہ وای 5 روپے کٹ جائیں گے결 سینڈ کا آپ شنطہ بچ جانگی تو اس نے کہا نہیں آپ اپنے ایک بار کرو جängے زیادہ labor اس کو سین nog آفشن پہ کلک کیا تو پانچ رو پہ میرے اکاونٹ سے ڈیبیٹ ہو گئے تو میں نے اس سے آئیے تو ڈیبور کرا نہیں ہ میرے اکاونٹ سے ایک ہونگے پھر میں نے اسی جڑے پھر میں کنا feminine کرے آقا سیسی mugر موجود ہیں تو مجھے تھوڑا تو بشخص ہو گیا کہ ٹھیک ہے پھر اس نے ایک کر کے کام کی دوoundingARA سکین کرو 12000 اپر جو آپ کا ڈریسنگ ٹیبل کا مجھے پی کرنا ہے تو وہ آپ ریسیب کرو تو ویسی سینٹ کا اوپشن آ رہا تھا تب میں نے کہا بھائی تو کٹ جائیں گی کہہ رہا نہیں ایک بار یہ کٹیں گے میں دوبارہ کروں گا تو آپ کو ریسیب ہوں گے پھر تو میں نے کہیا تو میری اکاونٹ سے دو آزار روپے کٹ گئے پھر اس نے دوبارہ پھر سے کہا کہ اب آپ چار آزار پر میں اس پر ڈال رہا ہوں دو آزار ریسیب ہوں گے تو آپ کے دو آزار واپس آ جائیں گے اور دو آزار ڈریسنگ ٹیبل کے اس سے پہلے کہ میں اس پر سینٹ کا اوپشن آ رہا تھا میں نے اس کو دوبارہ کلک نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو میرے دو آزار پر کٹے ایسی چار آزار نہ کٹ جائیں میرے ساتھ شاید مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ میرے ساتھ شاید کوئی فروڈ ہو رہا ہے کیونکہ اس آدمی نے ڈریسنگ ٹیبل کا کم زیادہ کچھ ریٹ بھی نہیں پوچھا اس نے جیسے دو آزار اس نے کچھ بھی یہ بھی نہیں کہا کہ دو آزار کا دے رہے ہو تھوڑا لیس کرو یا کچھ ہے کوئی بات ہی نہیں کی اس نے کسیدھا بولا لڑکے کو بھیج رہا ہوں آپ نمبر دے دو ڈریسنگ ٹیبل لینے کیلئے ہاں جی اس نے کہا تھا میں آزے میں بھی آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں فون پے سے اور آزے گھنٹے میں لڑکا آپ کے گھر آ جائے گا ڈریسنگ ٹیبل لینے بٹ وہ سکین پہ میرے دو آزار پہ کٹ گے جب اس نے چار آزار کا کیا تو مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کی لگ رہا ہے میرے ساتھ فروڈ ہوا ہے تو میں نے اسے منہ کیا کہ میں یہ نہیں کروں گی آپ میرے کو ڈیریکٹ فون پے سے سینڈ بھی کر سکتے ہو تو ڈیریکٹ آپ میرے دو آزار پہ میرے کو واپس کر دو تو اس نے کہا نہیں یہ تو میرے اکاؤنٹ سے کٹ چکے ہیں آپ اس کو آپ ایسے کرو گے تو آپ کو چار آزار ریسیو ہو جائیں گے جیسے دوس روپے ہوئے تھے بٹ میں نے وہ کیا نہیں اسے منہ کیا میں نے میں نے کہا پہلے میرے کو سکرین شوڈ بھیجو جو آپ کے اکاؤنٹ سے چار آزار کٹے ہیں اس نے بولا میری اکاؤنٹ سے کٹ گئے ہیں اس نے مجھے ایک وڈس اپ بھیجا سکرین شوڈ اس پہ چار آزار پہ لکھا آرہا تھا اور سکسیسپلی ڈیوٹ لکھا آرہا تھا بٹ میرے اکاؤنٹ میں کوئی چار آزار نہیں آئے اور وہ تو مجھے فون پہ سے ٹرانجیکشن کرو رہا تھا بٹ جو اس نے بھیجا مجھے فٹس اپ پہ وہ اس کا ایٹی ایم کا لکھا آرہا تھا وہ وہ جیسے ایٹی ایم پہ آتا ہے بنا ہوا چار آزار سیکسسپل کٹ گئے وہ آرہا تھا جبکہ میرا پیٹی ایم پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے تو میرے اکاؤنٹ میں کوئی چار آزار نہیں آئے تو میں نے اسے فون پہ بولا کہ آپ میں یہ ریسیب نہیں کروں گا آپ میرے کو فون پہ بے ویسے ڈائریکٹ کرو ڈائریکٹ نمبر سے بھی آ جاتے ہیں سکین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں اس نے کہا نہیں آپ کو ایسی کرنے پڑیں گے میرے اکاؤنٹ سے کٹ گئے ہیں اس نے مجھے تین چار بار فون کیا فورسولی بولا کہ آپ کو آ جائیں گے پکا آ جائیں گے میں نے کہا نہیں آپ ایسے کرو سامنے آ جاؤ آپ کے سامنے میں کر دوں گی تو میں ریسیب کرلوں گی چار آزار ہاں ہیں اور اس نے کہا کہ ابھی میں دور ہوں یہاں پر ہوں woں پر اے تو میں نے کہا کر دور ہے تو دور سا بھی ٹریکٹ ڈیسی ٹیبل لینے تھوڑی آو گی تو اس نے کہا کہ نہیں آپ میں تو یہاں جائپور میں ہوں تو جائپور ڈھوڑی آ سکتا ہوں میں چائپور سے نہیں آ سکتا جائپور سے تھوڑی how dejar ڈیسی ڈی sim آپ نہیں گھر ڈیسرreek 네لہ میں وہاں پر رہتا ہوں iring ورہ رہے تو میرا n이스 تو میرے پاس یہاں رہا ہے میں جائپور میں ہوں ابھی اس طرح پٹ میں نے اسے منع کر دیا مجھے اتنے میں مجھے سمجھ آگیا کہ میرے سب فروڈ ہو گیا یہ اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے جن کو تھوڑا سا نیٹ بینک کی جانکاری ہے میں نے ان سے بات کی اپنے کلک سے تو اس نے مجھے بتایا کہ دوبارہ اسے مت کرنا کیونکہ تمہارے سب فروڈ ہو رہا ہے چار ازار بھی تمہارے ڈیوٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں نے یہ جانکاری اپنے بینک کام کے لیے اپنے کسٹمر کے ایے نمبر پہ پھون کیا جو میرا پہ پہ ہوا ہے تو میں نے انہوں نے مجھے پوچھا کہاں سے وہ تو میں نے نے بتایا تو انہوں نے چیک کیا اس میں تو انہوں نے کہا ہاں آپ کی پانچ اور دس روپے کی ٹرانجیکشن فون پر اسے ہوئی ہے اور دو ہزار بھی کٹا ہے تو کہہ رہا ہے کہ تو انہوں نے بولا ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس پر ابھی کرے گی آپ کو دو گھنٹے میں واپس کول کرے گی آپ سے پوچھے گی تو اگر آپ کے باپس آ سکتے ہوں گے واقعی فراڈ کیسے تو آ جائیں گے اگر نہیں آ سکتے تو وہ ریجن بتائیں گے آپ کو کہ آپ کے پیسے واپس کیوں نہیں آ سکتے بٹ انہوں نے میرے سارے اکاؤنٹ بلوک کر دیئے میں نے اپنے اکاؤنٹ بلوک کروا دی تاکہ میرے اکاؤنٹ سے اور پیسہ نہ کٹ سکے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا اکاؤنٹ سیفٹی کے لیے بلوک کر رہے ہیں تاکہ کوئی اور ٹرانجیکشن کرنا پائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پیسے بعد میں اور بھی کٹ جائیں بلکل ٹھیک ہے ایسے ہی کرنا چاہیے اگر کسی کے ساتھ بھی کسی بھی طریقے کا اس طریقے سے فراڈ ہوتا ہے تو اس کو ترانت اپنا جو ان کا جس بینک میں ان کا اکاؤنٹ ہے اس بینک کے کسٹومر کے ارپر انہیں ترانت اسی سمیں فون کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کے اکاؤنٹ کو بلوک کر دے اور کوئی بھی آن لائن ٹرانجیکشن لین دین اس بینک اکاؤنٹ سے نہ ہو سکے تو آپ نے یہ بلکل ٹھیک کیا کہ اپنے اکاؤنٹ کو بلوک کرا دیا کیونکہ میں نے ایڈ میں بھی دیکھا تھا ٹی وی میں ایڈ دکھاتے ہیں کہ بہتر گھنٹے میں آپ کمپلینٹ کر دو تو آپ فروڈ سے بچ سکتے ہو تو اسی لئے میں نے اپنا کمپلینٹ ڈالا اس میں آپ نے کول کیا تو بینک کی انکوائری کرے گا کہ اگر آپ کے ساتھ فروڈ فروڈ ہوئے آپ کے ساتھ جو فروڈ ہوا ہے اس میں اگر آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے تو آپ کے دو جائر پر ریٹن آپ کو مل جائیں گے لیکن اگر نہیں بھی آپ کو باپسی ملتے ہیں اسے کوئی بھی اس طریقے سے گلتی نہیں کرنی ہے آن ڈائن ٹرانجیکشن کرنے سے پہلے کسی بھی سکین کوڈ کو سکین کرنے سے پہلے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ مجھے کون سے اس کوڈ کو کہاں سکین کرنا ہے کسی بھی گہر آدمی کے کوڈ کو کبھی بھی سکین آپ کو نہیں کرنا ہے یہ بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں ابھی میرے اکاؤنٹ میں دو لاکھ روپیہ پڑھا ہوا ہے اسی وجہ سے مجھے اپنا اکاؤنٹ بلوگ کرنا بڑھا بلکل صحیح کیا آپ نے اگر آپ دوبارہ سے اس کوڈ کو سکین کرتے تو آپ کا یہ جو دو لاکھ روپے ہے یہ بھی کٹ جاتا آپ کا بالکل اکاؤنٹ جیرو ہو جاتا آپ نے بالکل ٹھیک کیا آپ بالکل ہمت رکھیے آپ کا بالکل جو آپ کا پیسہ کٹا ہے دو جائے روپے اگر اس میں آپ کی گلتی نہیں ہوئی تو آپ کا وہ ریٹن مل جائے گا اور اب آپ کا جو باقی دو لاکھ روپے ہے وہ آپ کا سڑکچت ہے اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کا ٹرانجیکشن نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو بینک جانا ہوگا جب تک کی یہ اون لائن یہ جو یو پی آئی ٹرانجیکشن ہے اس کو جب تک بینک نے بلوگ کر دیا ہے تب تک آپ کو اگر پیسہ نکالنا ہے اس بیچ میں تو آپ کو بینک میں جانا ہوگا یہ ہی آپ کو بینک والوں نے کہا ہوگا ہاں جی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو آپ کو بابیس اس کو چالو رکھنے کے لیے آپ کو بینک کی برانچ میں جانا پڑے گا بٹ ابھی ایک کچھ ٹائم کے لیے آپ کو اس کو بلوگ رکھنا ہی سیفٹی رہے گی آپ کے لیے تاکہ کوئی اور آپ کا ٹرانجیکشن نہ ہو پائے بلکل ٹھیک ہے آپ نشچند رہیے آپ کا دولا گھروپے سرکشت ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اگلی بار سے آپ یہ دھیان رکھئے گا ہاں جی نیکس ٹائم میں اس چیز کا دھیان رکھوں گی کہ کسی بھی انان پرسن کو ایسے سکین کر کے پیسہ ٹرانجیکشن نہیں کروانے بلکل ہمارے درسکوں کو یہ سب بتانے کے لیے دھنے بار تو اس طریقے سے ان مہیلہ نے سارا ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا کس طریقے سے ان کے ساتھ بینک اکاؤنٹ سے فروڈ کر کر پیسے کاٹ لیا گئے اگر آپ بھی اپنے سمارٹ فون سے کسی بھی طریقے کا ٹرانجیکشن کرتے ہیں یا پھر آن لائن شوپنگ کرتے ہیں تب آپ کے لیے یہ ویڈیو ایک چہتاب نہیں ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی امبر کے ساتھ جرور شیئر کریے تاکہ وہ بھی اس طریقے کسی فروڈ میں نہ فسیں اور اس کال ریکوڈنگ میں جس طریقے سے انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ ان کے ساتھ جب فروڈ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا سٹیپ اٹھایا وہی سٹیپ آپ کو بھی اٹھانا چاہیے اگر فیوٹر میں آپ کے ساتھ کبھی کوئی فروڈ ہو جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے جرور ہیل فول رہا ہوگا یہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیل فول رہا ہے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا تو آپ کو بہت بہت دھنیوات پھر ملتے ہیں آپ سے ایسی کسی پیدن جانے گا رہی ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے گوڑ بائی ٹیک کیئر جہن